میں اس حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عید غدیر جشن عید غدیر ہمارے ہاں اہل سنت میں بہت کم منایا جاتا ہے اور دیکھنے میں آتا ہے کہ صرف جو بزرگان دین اور خانقاہ کے لوگ ہیں سجادگان ہیں شہزادگان ہیں یہی لوگ جشن عید غدیر مناتے ہیں غلماء اکرام اس سے منع کرتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھئے آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سوال اس فقیر سے کیا جہاں تک عید غدیر یوم غدیر کی بات ہے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اٹھراز الحج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا اب جیسا کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ خانقاہوں میں منایا جاتا ہے علماء بناتے ہیں تو جہاں تک ہم اپنے اسلاف کی صیرت کو اور خانقاہوں کی تاریخ کو اٹھا کر کے پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا ہو چلتا ہے کہ آج سے پچاس سو سال قبل جب ہم اپنی خانقاہوں کی ہسٹری کو اٹھا کر کے پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر خانقاہ میں یوم غدیر کا بقائدہ احتمام ہوتا تھا اور صاحب سجادہ اس دن کو مناتے تھے اور اپنے مریدوں کی تربیت کرتے تھے اور بتایا جاتا تھا کہ یہ غدیر ہے کیا اور آج کے دور میں جو ایک فتنہ پھیلایا جا رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ کہ یہ تشیعوں مناتے ہیں یہ شیعوں کے ساتھ خاص ہے اہل سنت و جماعت کو نہیں منانا چاہیے تو کل ہی کے پروگرام میں بھی حمد ہی تعالیٰ دیڑھ گھنٹا ہم نے غدیر ہی کے حوالے سے ہم نے دلائر دیئے ہیں اور بتایا ہے کہ غدیر ہے کیا کب منایا گیا کیسے منایا گیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے غدیر کو کس انداز سے منایا ایک روایت ارز کرتا چلوں کہ اٹھرہ زلحج کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کی ولایت کا اعلام کیا اور فرمایا من کنت مولا ہو فہاز علی مولا تو اٹھرہ زلحج سے لگا کر بیس زلحج تک تین دن مسلسل یہ ماملہ رہا کہ صحابہ اکرام آتے رہے اور مولا کائنات کو ولایت کی مبارک بات دیتے رہے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں منایا گیا یہ بالکل غلط بات ہے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے مزگائیڈ کیا جا رہا ہے ہمارے محدثین ہمارے اسلاف ہمارے اکابرین نے یقیناً اس دن کو منایا ہے اور منانا چاہیے کیونکہ یہ اسلام کا ایک حصہ ہے تو بس اس کے حوالے سے یہی ایک بات ارض ہے کہ جو علماء کم پڑے لکھے ہیں چار کتابیں پڑھ کر جو عالم بن گئے ہیں ان سے موت دبانہ گزارش ہے کہ اپنے کم علمی کی بنیاد پر اور اپنی کم علمی کی وجہ سے جو ہے وہ عوام کو گمراہ نہ کریں اسلام کی تاریخ کو پڑھیں حدیث کا مطالعہ کریں اور جانے کی یہ غدیر ہے کیا اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر میں کیا تعلیمات دی تھی اگر آپ کو مشن ہدایت چینل پسند آ رہا ہے تو پلیز اسے لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ